اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل اشکیہ کے پیسوٹ فور میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حمزہ کو حمزہ پر شک ہونے لگا ہے حمزہ جس طرح سے بحیب کر رہی ہے حمزہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ حمزہ اس سے چھپنے لگی ہے اس سے کچھ باتیں چھپانے لگی ہیں اور پھر حمزہ کا یہ مشکول رویہ دیکھ کر آخر کار حمزہ کو بھی غصہ آ ہی جاتا ہے وہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے لیکن حمزہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ حمزہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا ہے اس بات کا اسے علم ہوگا تو پھر تو وہ ہنگامہ کڑا کر دے گا اور آخر کار حمزہ بھی کوج لگا ہی لیتا ہے کہ حمزہ کے اس چھپ رہنے کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ ہسپٹل جاتا ہے وہی پر ساری معلومات اکٹے کر لیتا ہے اور وہ یہ جان جاتا ہے کہ حمزہ کے بابا کو کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی وہ ہسپٹلائز ہوئے تھے بلکہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے اور پھر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں وہ کاغذ لے کر وہاں سے چلا آتا ہے انیورسٹری یہاں پر وہ حمزہ کو ڈونڈتا ہے اسے آواز دیتا ہے ہر جگہ اسے ڈونڈڈونڈ کے تک جاتا ہے اور بلاخر حمزہ اسے مل ہی جاتی ہے وہ حمزہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی بیچ میں نہیں بولے گا اب میں اور حمزہ ہی آمنے سامنے ہیں اور ہم دونوں ہی بات کریں گے دوستو آپ دیکھیں گے کہ حمزہ خاموش ہے کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ حمزہ کو سارا سچ پتہ چل گیا ہے اور پھر حمزہ اس کے سامنے وہ کاغذ لاکے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اب بتاؤ اب کیا کہو گی تمہارے سامنے یہ ساری سچائی آ گئی ہیں اور میرے سامنے بھی آ گئی ہیں کوئی تمہارے ابو ہسپٹل میں ایڈمیٹ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایسی سیجرس کنڈیشن ہوئی دی مجھے بتاؤ تم اس سے چھپ کیوں رہی ہو تم مجھ سے کیا خود چھپا رہی ہو اور پھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ آخر کار حمزہ پر حمزہ کے اس چھپ کا راز بھی کل جائے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ حمزہ کی منگنی ہو گئی ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد کسی اور کی ہو جائے گی اور یہ بات حمزہ برداشت نہیں کر پائے گا اور اسی بات کا بدلہ لینے کیلئے وہ استعمال کرے گا رومی کا رومی جو کہ حمزہ کی بہن ہے وہ پہلے ہی سے حمزہ میں انٹرسٹین ہے اور اب جب کہ حمزہ اس میں انٹرسٹ دکھائے گا تو وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹی ہیں اور زیادہ اس کی جانب کیچی چلے آئے گی آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی لیکن رومی کچھ بھی نہیں سمجھے گی بلکہ وہ تو حمزہ کی محبت میں اندھی ہو چکی ہوگی اور حمزہ اس کے ذریعے حمزہ سے انتقام لے گا